موسیقی 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 ایک نیلے میں ہر پیس آتنگ باردیوں کو تھانسی کی سجاتی ہے اور بھائیو بینوں ان میں سے آٹھ لوگوں کا سمند اتبریس کے آزمگرد سے ہیں آزمگرد میں ایک آتنگ باردی تو تھانسی کی سجاتی ہے اس کا اپنا سماجبا کی پارٹی کا پرچارک ہے آزمگرد میں اپنا چاہتا تھا کیونکہ میں ان کی ہر پیس کو دیکھتا تھا سب کلیے کارک کرتا کی حیثیت سے کام کر رہا ہے سماجبا کی پارٹی کے غوریا کو اس پر اپنا سپسٹی کروڑ دینا چاہیے اور جنتا جناردن سے ماں بھی مانگنی چاہیے نہ گرگر کر کے ماں بھی مانگنی چاہیے دراصل احمد آباد سیریل بلاسٹ میں دوشی چہرائے گئے آتنگیوں میں سے ایک کا سمبند آزمگرد سے ہے کل کینڈری منتری انوراک تھاکر نے اس کے پتا کے ساتھ اکھلیش یادو کی تصویر دکھائی تھی مگر اکھلیش یادو نے اس پر چھپی ساتھ رکھی ہے حالانکہ ہردوئی کے سنڈیلا میں انہوں نے اوم پرکاش راج بھر کی پارٹی کے امیدوار کے لیے پرچار کیا اس سبھا میں انہوں نے کئی مدے اٹھائی تو مکھ منتری یوگی پر نجی حملے بھی کیے ادھر بابا مکھمنتی بہت نام بدل لے تھے بابا مکھمنتی جو ہمارے ہیں بہت نام بدل لے تھے جہاں جاتے تھے وہاں نام بدل دیتے تھے جہاں جاتے تھے رنگ بدل دیتے تھے مجھے خوشی ہے اس بات کی لکنہو کا ایک بہت بڑا انگریزی کے اخوار نے بابا مکھمنتی کا نام بدل دیا جو دوسروں کا نام بدل لے تھے یوجنوں کے کارکم کے نام بدل لے تھے ان کا نام ایک انگریزی کے اخوار نے بدل دیا اور اب ہم بھی ان کو اسی نام سے بلائیں گے ابھی تک تو ہم بابا مکھمنتی بلا رہے تھے اب وہ بابا بلڈوجر والے بابا ہو گئے ہیں جو اب بلڈوجر بابا ہے یہ کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے لوگ بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں یہ کہنے لگے کہ بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں جس دن سے انہوں نے کہا ہے بارہ بجے اٹھنے کی بات اسی دن سے ہم ان کے گھر پہ بھی نجر رکھے ہوئے ہیں اور سوچیے دیکھنے وہ کیا ملتا ہے کبھی کبھی دھوان آتا ہے وہاں سے اور ابھی سننے کو ملا ہے ابھی سننے کو ملا ہے کہ وہ دھوانے کے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سی ایم نے پی ایم کو بلایا ہے پی ایم والا معاملہ تو شہر والے جانتے ہوں گے موورز اور پیکرز اور موورز جو سامان اٹھا کے باندھ کے لے کے چلے جاتے ہیں چوتھے دور میں جن دلوں میں چناؤں ہیں ان میں لکھنوں بھی شامل ہے کانگریس مہسچے پریانکا گاندھی نے لکھنوں کے چنھٹ میں روڈ شو کیا روڈ شو کے بعد پریانکا نے پی ایم موڈی کے بیان کو بے تکا بتایا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فضول کی باتیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ سچ نہیں ہے وہ چناؤ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ سمجھائیں ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے یہاں پہ چھٹا جانور کی بہت بڑی سمجھائیں ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے اتنے سالوں سے کچھ نہیں کہا آج کہہ رہے ہیں کہ اب ہی ان کو جانکاری ملی ہے ان سمجھائیں کے بارے میں یہ کیا مطلب ہے بھئی آپ پردھان منطری ہیں کیا مکہ منطری جی آپ کو جانکاری نہیں دیتے ہیں ان ناؤں کے اس صبح میں پی ایم موڈی نے کہا کہ احمد آباد سیریل بلاس میں دوشیوں نے بازار میں بم رکھنے اس کے بعد ہی سیاسی کھماسان مچا وہیں اسریلی میں ایک دلچسپ تصویر بھی سامنے آئی ان ناؤں میں بی جے پی کے زلہ دھیاکش پی ایم موڈی کے پیر چھونے لگے تو پی ایم نے انہیں روکا یہی نہیں پی ایم موڈی نے واپس زلہ دھیاکش کے پیر بھی چھوئے کچھ ایسی ہی تصویر پچھلے سال مارچ میں پرشم بنگال کے کانتھی سے آئی تھی تب ایک بی جے بھی کارکرتہ پی ایم کے پیر چھوکر آشروات لینا چاہتا تھا اسے بھی پی ایم نے اٹھایا اور پھر اس کے پیر چھوئے تھے تو نیجی حملوں اور بیانوں کے بیچ بنمرتہ کی ایسی تصویریں پھر سے سامنے آئی ہیں آج تک بیور چوتھے دور کے مددان سے پہلے بی جے پی اور سماجواتی پارٹی اپنے اپنے سرکار بننے کے دعوے کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ایک دوشے کو سو سے زیادہ سیٹے دینے کو تیار نہیں ہیں اس بیچ ڈیپیٹی سی ایم کے شپرساد موری نے کہا ہے کہ چناف کے بعد یوگی ہی مکھی منتری بنیں گے دوسری طرف سماجواتی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ یوگی کا چہرہ بی جے پی کے لیے کافی مشکلیں کھڑی کر رہا ہے میرے اچھی میتنے میں دس سال ان کے ساتھ ڈیپی رہا ہوں ہماروں دونوں میں بھی چھا ساتھ سنسد میں رہے ہم کو جمعہ بہت زیادہ ہے ان کی اچھی سے زیادہ ہے یوگی جی وہ پیوگی ہیں یوگی جی چہرہ ہیں یوگی جی کے نیتیت میں ہم لوگ کناو لڑ رہا ہے یوگی جی کے نیتیت میں لڑ کر کے پرچند بہومت سے واپس آ رہا ہے ویسے تو پہلے دور کے بعد ہی یوپی میں سرکار بنانے کے دعوے دونوں طرف سے کیے جا رہی ہیں مگر چوتھے دور سے پہلے اب سرکار کے ساتھ ساتھ مکھ منتری کو لے کر بھی بحث چھڑ گئی ہے کیشو پرساد مور نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یوگی ہی چہرہ ہیں اور ان کے نیتریتوں میں جیت کے بعد یوگی ہی مکھ منتری بنیں گے دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا رام جلال سمن کہتے ہیں کہ یوگی کا چہرہ بی جے پی کے لیے اس بار مشکل کھڑی کر رہا ہے یوگی جی اپیوگی ہیں یوگی جی چہرہ ہیں یوگی جی کے نیتریت میں ہم لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں یوگی جی کے نیتریت میں لڑ کر کے پرچند بہومت سے واپس آ رہے ہیں اس نے جو بی سیمین کا پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیوں کا ہے ان سے پوچھے تو ٹھیک ہے ہماری پارٹی کوئی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی نہیں ہے آدھنی یوگی جی ساندار ڈھنگ سے پانچ سال ہم لوگ مل کر کے کام کیے ہیں اور پردیش میں کمل کا پھول پھر اسی لیے کھل رہا ہے کیونکہ اچھا کام ہوا ہے اور جن جسے آپ سے بھی میں آگرہ کروں گا کہ یہ مدہ کوئی ہے نہیں ہے یہ اسو ہے نہیں ہے یہ سوال ہی نہیں ہے تو جو سوال نہیں ہے وہ سوال کرنے کا مطلب نہیں ہے یوگی اور اکھیلے جی کا کوئی مقابرہ مکہ منتری پت کے معاملے میں نہیں ہے پچھلی بار بی جی پی کو جو ایک لاپ ہوا تھوڑا بہت وہ یہ بھی تھا کہ بی جی پی نے کوئی چہرہ پرسط نہیں کیا تھا پچھلی چنام میں ان کے پاس چھ سات چہرے تھے اور جس گاؤں میں جاتے تھے پتا کر لیتے تھے کس جاتی کا گاہ میں اسی کو مکہ منتری بنا دیتے تھے راجلنہ سنگ مکہ منتری کلیان سنگ مکہ منتری یوگی آدیت ناد مکہ منتری اور آپ کا نا جانے کے لئے لوگ جس آپ کا کشن پرشان موریا مکہ منتری اب یوگی جی کے نام پر یہ لوگ چنام لڑ رہے ہیں اس کا بھی ریاکشن ہے وہیں اب سماجوادی پارٹی اور بی جی پی ایک دوسرے پر تنس کس رہے ہیں اخلیش کہہ رہے ہیں کہ وہ دو راؤنڈ کے بعد شتک لگا چکے ہیں چوتھے دور کے بعد دو رہا شتک جار دیں گے وہیں بی جی پی انہیں سو کے بھیتر سمیٹنے کی ہنکار بھر رہی ہے پارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ نہیں جان رہے ہیں کہ ان کے خلاف جنتہ میں چار سو چالیس کرنٹ چلنا ہے بولٹ کا کرنٹ پہلے دوسرے چنڈ میں ہی ستک لگا دیا ہے اور تیسرے چوتھے میں دوسرا ستک لگ جائے گا اور باقی جتنے چنڈ بچیں گے اس میں سماجوادی پارٹی اور گڑ بندن اعتحاسک جیت جیتنے جا رہی ہے چوتھے دور میں انسر سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اس کے بعد آدھی سے زیادہ سیٹوں کا فیصلہ ای وی اے میں بند ہو جائے گا دس مارچ کو کیا نتیجہ آئے گا یہ بتانا اس بار بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس بیج جیت کے دعوے ہر دور کے بعد اتنی ہی طاقت سے کیے جا رہی ہیں لکھنوں میں کمار ابھیشیک اور ہاتھرس میں کمار کنان کے ساتھ آج تک بیورو اتبردیش میں آج چوتھے چرن کی چناؤں کا پرچار سماپت ہو رہا ہے چوتھے چرن میں نوزلوں کی انسر سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اس دور کے لیے آج کئی دگت چناؤں پرچار میں ہیں سبھی دلوں یوپی میں چناؤں کے تین چرن بیٹ گئے اب باری چوتھے دور کی ہے چوتھے دور کا چناؤں پرچار چرم پر پہنچ چکا ہے آج چوتھے چرن کے پرچار کا آخری دن ہے یوپی میں چوتھے دور کے چناؤں سنگرام کا مکھے کیندر نوابوں کا شہر اور یوپی کی ستہ کا سینٹر لکھنوں ہے لکھنوں کی نو سیٹوں پر بدھوار کو ووٹ پڑیں گے لکھنوں میں اس بار بی جے پی اور ایس پی دونوں کے لیے ساک کی لڑائی ہے کل سی ایم یوگی اور ایس پی سپریمو اکھلے شادو دونوں نے روڈ شو سے لکھنوں میں شکتی پردرشن کیا تو رکشہ منتری راجنا سنگھ بھی ریلی کے لیے لکھنوں کے بخشے کے تالاگ علاقے میں موجود تھے جب سے انہیں ہار کا ڈر ستانے لگا ہے پہلے دوسرے چرن میں ہار ہوئی ہے تیسرے میں بھی اس بار جنتا یہ ڈبل انجن جھوٹ بولنے والوں کی پٹری اکھارنے کا کام کرے گی یہ ہارتی جنتا پارٹی ہو گئی ہے اب ہارتی جنتا پارٹی نہیں ہے یہ ہارتی جنتا پارٹی ہو گئی ہے ہماری باؤنڈری اور ان کی باؤنڈری ایک ہے اگر وہ ہمیں دیکھ لے رہے کہ ہم بارے وجہ سوکے اٹھتے ہیں تو ہم بھی میجر رکھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ سمیں سمیں پر وہاں سے دھوان ہوتا ہے یہ جو گرمی نکالنے والے بابا بلو جن ہیں اس بار جنتا ان کی بھاپ نکال دے گی بوٹ ڈائٹ ڈال کر دے گی یو پی کے چنانوی پرچار میں مدوں کے ساتھ ساتھ نجی چھینٹا کشی بھی تیز ہے چوتھے چرن کا پرچار ختم ہونے سے پہلے کل پی ایم موڈی نے اخلیش پر سیدھا نشانہ ساتھا پیتا کو منچ سے دھکے دے کر ہٹایا تھا جسے اپمانت کر کے پارٹی پر کبجہ جمعیا تھا اسی سے گوہار لگانی پڑی کہ میری سٹیٹ بچائیے جب مکھ منتری پت کا امیدوار ہی اپنی ہی سٹیٹ پر اسرچت ہو تو ہوا کے روک کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکتا